ناظرین دیکھا جائے تو پاکستان انڈیا کی نسبت پاکستان کی جو مونجی کے ریٹس ہیں وہ بہتر ہیں کیونکہ انڈیا میں جو مونجی کے ریٹس ہیں 15.09 اور 11.21 کے ریٹس وہ بہت ہی کام ہیں کیونکہ انڈیا کی جو ڈمانڈ ہے تمام دیکھنے سننے والے ناظرین کو ہمارے چینل پر خوش آمدید امید کرتا ہوں بھائی سب خیرے سے ہوں گے تو ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو دوست چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے چینل کو لازمی سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر کلک کر اور ویڈیو چلے گئے تو لائک بھی کر دیں تو ناظرین دیکھا جائے تو پاکستان میں اس ٹیم جو مونجی کے ریٹس ہیں 15.09 اور کیونکہ 11.21 کے وہ چار ہزار سے لے کر سات سو روپے تک پہنچ چکے ہیں اور بہت ہی جلد پانچ ہزار کو بھی کراوس کر جائیں گے آج اگر انڈیا کے ریٹس کی بات کریں تو آج انڈیا کے ریٹس 32.25 روپے تک فیمان ہیں 15.09 کے ریٹس کینات کے ریٹس کی بات کریں تو کینات 11.21 انڈیا میں اس ٹیم جو کافی زیادہ کسانوں کو لاز ہو رہا ہے انڈیا میں تو دیکھا جائے تو اس ٹیم جو ریٹس چل رہے ہیں وہ 32.00 سے 35.00 کے درمیان ہیں کیونکہ انڈین گورنمنٹ نے جو چاول کی ایکسپورٹ کی جو قیمت مقرر کی ہے وہ 900 ڈالر فیٹ ٹن کی ہے انڈیا میں 900 ڈالر کی فیٹ ٹن کی قیمت مقرر کی گئی ہے ایکسپورٹ کی جبکہ پاکستان کی گورنمنٹ نے 1200 روپے فیٹ ٹن مقرر کی ہے جو چاول پاکستان کا ایکسپورٹ ہوگا اس کی زیادہ پرائز ہے اور بیرون ملکوں میں اچھی خاصی ڈیمانڈ ہے ناظرین آنے والے دنوں میں مزید بہتری ہوگی انشاءاللہ مونجی کے ریٹ مزید بہتر ہوں گے کسان بھائیوں کی ان کی محنت ضائع نہیں جائے گی ابھی بھی دیکھا جائے تو انڈیا میں کسانوں کے ساتھ بہت نائنصافی ہو رہی ہے کیونکہ پاکستان میں تو کسانوں کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے مکی کے سیزن کی جیسے بات کریں تو مکی کے سیزن میں اس ٹائم مکی کے ریٹس انتہائی نیچے ہیں لیکن انڈیا میں بھی اسی طرح ہی ہیں کسانوں کے ساتھ پنجاب میں جو کسان ہیں ان کے جو ریٹس ہیں وہ مونجی کے انتہائی کم ہیں دیکھا جائے تو ناظرین اس انسائٹ پیر بھی مونجی پاکستان میں کافی زیادہ ریٹ کام ہے تو ناظرین دیکھا جائے تو اس سیزن میں پاکستان ملیشیا کو نبے لاکھ ٹن چاول اکسپورٹ کرے گا جبکہ دیکھا جائے تو تین ارب ڈالر کے جو چاول ہیں وہ اکسپورٹ ہوں گے